بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ٹی سپون ہلدی پوڈر ایک تی سپون دھنیا پوڈر میں اس کے اندر نمک اٹ کیا ہے ایک تی سپون بلاک پیپر ادرک لیسن کا پیز ایک کپ میں نے دہی لیا ہے چار سے پانچ میں نے ٹیمارٹر لیا ہے تین میں نے پیاز لیا ہے میڈیم سائز کی جو فائن چاپ کر لیا ہے جولین ادرک لیا ہے جس میں ہم اٹ کریں گے دو ٹیبل سپون کریم لیا میں نے سٹارٹ کرتے ہیں ہم تری فورت کپ میں نے آئل لیا ہے اب اس میں میں پیاز ایٹ کر رہی ہوں گرم ہو جائے تھا تین پیاز لیے جو میں نے میڈیم سائز کی فائن چاپ کر لی تھی بہت مزید کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں چینل کو لائک کر لیں اور کومنٹ کر لیں دیکھیں ہلکی گولڈن براؤن ہوئی اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے چکن جلدی ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کے اندر تھوڑے ٹیمارٹر اس کو بھون لیتے ہیں ادھرا کلیسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کے اندر چکن ایٹ کریں گے بلکل ریسٹرانٹ سٹائل کا ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اب اس میں مسالے ایٹ کر رہی ہوں میں سارے کے سارے بیسے مرچ، حلدی، نمک، زیرہ اور دھنیا یہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اب اس کو ہم تھوڑا بھون لیں گے جب پانی اس نے چھوٹا ہے اس کو پانی کو بلکل بھون لیں گے فلیم میں نے ہائی رکھی ہوئی ہے بلک پائپر ایٹ کر رہی ہوں اس میں دہی ایٹ کر رہی ہوں اس میں ایک کپ موسیقی ادرک لہسن اس میں زیادہ لہسن کے ساتھ ادرک اس میں زیادہ ہوتی ہے ادرک میں نے ایک چمچہ ادرک لیا تھا اور ہاف چمچے اس میں لہسن لیا تھا اس میں اس طرح سے ڈیڑھ چمچ تھا کیونکہ اس میں ادرک کا ٹیسٹ آتا ہے یہ جنجر مسالہ ہے تو اس میں ادرک کا ٹیسٹ زیادہ آتا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ادرک بھی ایٹ کریں گے اوپر سے بھی کریں گے گارنش میں تو اس لیے اس میں ادرک زیادہ پڑتی ہے اس کو ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے بلکل جب آئل آ جائے گا تو اس میں اینڈ میں کریں گے یہ دیکھیں ابھی ہاف ادرک میں اس میں ایٹ کرے دی رہی ہوں جو میں نے کٹ کے رکھی تھی اب دیکھیں اوئل آ گیا ہے بلکل اب اس سٹیج پہ ہم اس میں دو ٹیبل سپون ٹی میٹ کرنا ہے بلکل یہ بھنا ہوا ہوتا ہے اس میں کوئی پانی کا ہو نہیں ہوتا اس میں اس کو آپ بلکل تلا ہوا بنایئے گا بہت مزے کا بنتا ہے ٹھوڑی سی ہری میٹ سے اس میں اٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا چیکن جنجر مسالہ بلکل تیار ہے ریڈی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں پراتے کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میری چینل پر جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکیں دیکھیں کتنا زبردست سا کلر ہے کتنا مزیدار لگ رہا ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیبی کی ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ